الحمدللہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ان فقراء پر خرش کرنے کی ترغیب دی کہ جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں علم کی خدمت کرنے والے دین کی دین اسلام کی خدمت کرنے والے یہ سارے لوگ اس میں میں نے گزشتہ اتوار میں بتایا تھا تفسیر میں کہ یہ سب آگئے جو علمہ ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگاتے ہیں تو ان پر بھی یہ صادقات آتا ہے یہ جو ہے مدرسہ نظامیہ ویسے تو یعنی ہر دور میں جو لوگ اللہ کے کام میں لگتے ہیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ وظائف متعین ہوتے اور ان پر کچھ نہ کچھ خرش ہوتا ہے جیسے ابوبکر صدیق حت عمر فاروق حت علی حت عثمان غنی کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی ہیں وہ سب جب خلیفہ بنے پہلے اپنا کاروبارہ اپنا کام کاش کرتے تھے کماتے تھے کھاتے تھے لیکن جب خلیفہ بنے تو پھر انہیں بیت المال سے وظیفہ دیا جانے لگا ان کی تنخواہ جاری ہو گئی اور انہیں دیا جانے لگا اسی طرح سے ہاتھ غوث آزم اور امام آزم ابو حنیفہ یہ دو ہیں ایک عثمان غنی ہیں ایک امام آزم ابو حنیفہ ہیں ایک غوث آزم ہیں یہ کچھ لیتے نہیں تھے یہ صرف دینے والے لوگ تھے انہوں نے کبھی کسی سے کچھ لیا نہیں کیوں؟ اس لئے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی ان کو ضرورت نہیں تھی یہ اتنے مالدار تھے ان کے کاروبار اتنے فیلے ہوئے تھے کہ ان کے یہاں سے لوگوں کو دیا جاتا تھا کسی سے لیا نہیں جاتا تھا لیکن ان کے علاوہ ایسے بہت سے عرمہ اور مشایخ ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے وظیفے لیے ہیں لوگوں نے ان پر خرچ کیا ہے امام آزم کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں وہ قاضی بنائے گئے تو بادشاہ کی طرف سے انہیں اس قضاء پر قاضی بنائے جانے پر ان کو تنخواہ ملتی تھی اور وہ لیتے تھے اسی طرح امام محمد وہ بھی امام آزم کے شاگرد ہیں وہ امام محمد بھی لوگ انہیں نظرانے آ کر دیا کرتے تھے ان کی بارگاہ میں آ کر لوگ نظرانے دیتے وہ نظرانے قبول کرتے تھے بغداد میں جو مدرس نظامیہ قائم ہوا اس میں جو سب سے پہلے مدرس استاد رکھے گئے علمہ نیشہ پوری رحمت اللہ تعالی اس وقت کے جو بادشاہ تھے نظام الملک بغداد کے انہوں نے ان کی ماہانہ تنخواہ ایک لاکھ روپیہ رکھی ایک لاکھ درہم چاندی کے سکھے ایک لاکھ ایک مہینے کا ایک لاکھ درہم یہ ان کی تنخواہ تھی یہ پہلے یعنی کہ دارالوم نظامیہ مدرس نظامیہ کے یہ پہلے مدرس ہیں علمہ نیشہ پوری تو ان کی تنخواہ مہینے کی ایک لاکھ درہم تھی اس زمانے میں اور اس مدرسے میں غوث آزم بھی پڑھے ہیں امام غزالی بھی پڑھے ہیں شیخ سعادی بھی اسی مدرسے میں پڑھے ہیں غوث آزم بھی اسی مدرسے میں پڑے بعد میں چل کر تو یہ تو پہلے کی بات ہوگی تو یعنی وہاں ان کی تنخواہ متعین ہوئی اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بادشاہوں نے جو اسلامی بادشاہ تھے انہوں نے علمہ کی بڑی خدمتیں کی ہیں اورنگزیب آلمگیر رحمت اللہ تعالی وہ خود تو بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے وہ تو اپنی ٹوپی بنا کر اپنا گزارہ کرتے تھے لیکن فتح آلمگیری آپ نے پانسو عالمہ کو بٹھا کر لکھوائی تو فتح آلمگیری لکھنے والوں کو دو لاکھ درہم دینار سونے کے سکھے دو لاکھ دینار اور کئی یعنی کہ گرام سونا آپ نے ان کو دیا تھا یہ فتح آلمگیری لکھنے والوں کو تو بہرحال یہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں روک دئے گئے وہ صرفی سبیل اللہ جنہیں اللہ کی راہ میں روکا گیا کہ وہ اللہ کے کام میں لگے ہیں اب کمانے نہیں جا سکتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان پر خرچ کرو ان کے وظیفے جاری کیے جائے اب اگلی آیت سور بخرا کی آیت نمبر دو سو چوہتر اس میں رب فرماتا ہے اللذینہ ینفقون اموارہم باللیل والنہار اللذینہ وہ لوگ اللذینہ وہ لوگ یہ اللذینہ سے مراد سارے لوگ ہیں لیکن مومن اس لئے کہ جو غیر مسلم ہیں مومن نہیں ہیں ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول نہیں سارے عمال برباد ہیں تو خرچ بھی جو کچھ خرچ بھی ہوگا اگر مومن خرچ کرے اس کے لئے یہ عجر و ثواب ہے مومن نہیں تو پھر اس کے لئے وہ عجر و ثواب بھی نہیں تو وہ لوگ جو اپنے اموال کو دن رات خرچ کرتے ہیں ینفقونہ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اموالوں کو باللیل رات میں ونہاری دن میں سررا چھپ کر وعلانیتا اور ظاہری چار طریقے بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو اپنے اموال کو رات میں خرچ کرتے ہیں دن میں خرچ کرتے ہیں سررا یعنی پوشیدہ چھپ کر خرچ کرتے ہیں وعلانیتا اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا عجر ان کے رب کے یہاں ہے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کسی چیز کا غم ہوگا انہیں کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوگا کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہوگا یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس کے شان نزل میں بہت سے اخوانیں بہت سی روایتیں ہیں اس کے شان نزل میں ایک تو یہ کہ حتی عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ایک ہزار درہم جو ہے دن میں خرچ کیا ایک ہزار درہم رات میں خرچ کیے ایک ہزار درہم چھپ کر خرچ کیے ایک ہزار درہم اعلانیاں ظاہری طور پر خرچ کیے اس طرح چار ہزار درہم آپ نے چار ہزار نہیں چالیس ہزار دس ہزار دس ہزار دس ہزار دس ہزار دس ہزار دن رات اور چھپ کر اور کھلے آپ یہ چالیس ہزار درہم آپ نے خرش کیے تو آپ کے تعلق سے بھی یہ آیت مبارکہ ہے اسی طرح سے حیات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات علی کرم اللہ تعالیٰ کریم آپ نے جو ہے آپ کے پاس چار درہم تھے چار درہم تھے یعنی چار سکے تھے تو آپ نے ایک سکہ دن میں خرش کیا ایک سکہ رات میں خرش کیا ایک درہم جو ہے چھپ کر خرش کیا ایک درہم کھل کر اعلانیہ طور پر خرش کیا سرکار نے فرمایا تو یہ واقعہ اس آیت کے بعد کا ہے حیات علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس نے دن میں رات میں دن میں چھپ کر ظاہری طور پر خرش کیا ان کا عجل اللہ کے یہاں ہے تو میں نے اس وعدہ الہی کو حاصل کرنے کے لئے خرش کیا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلَكَ ذَلِك تو تیرے لیے وہ ہے تجھے مل گیا وہ چالیس ہزار درہم حتی ابو بکر صدیق نے خرش کیا ہے چالیس ہزار حتی علی نے چار درہم خرش کیا ہے لیکن دونوں کو عجر و ثواب ملے گا ہر ایک کے اپنی کیپیسیٹی کے مطابق اور ہر ایک کا اپنے خلوص کے مطابق اسے عجر و ثواب ملے گا یہ آیت مبارکہ کا ایک شان نزل یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اوپر جو آیت مبارکہ گزری لِلْفُقْرَا آیت نمبر ایک سو تہتر اس میں جب یہ ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لئے جو اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں اور کمانے کے لئے جانی سکتے ہیں ان پر تم خرش کرو تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے گھی کا بڑا کاروبار تھا تو حتی عبد الرحمن ابن عوف نے یعنی کہ کئی درہم کئی دینار جو ہے سونے کے سکھے جو کئی ہزار سونے کے سکھے وہ اصحابِ صفحہ کو دیئے دن میں لاکر دیئے دن میں لاکر دیئے بلکل تو لاکر انہیں دیا کہ یہ تم لوگ خرش کرو اصحابِ صفحہ جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے تھے جو کمانے نہیں جاتے تھے تو انہیں لاکر دیئے اور حتی علی نے رات میں حتی علی نے رات میں ایک وسک خجور ایک وسک یہ ایک ناپ ہے جیسے آج کر کلو گرام چلتا ویسا ایک وسک ہوتا ہے سانٹھ سا کا ایک سا ہوتا ہے چار کلو گرام کا ایک سا چار کلو گرام کا ایسے سانٹھ سا یعنی دو سو چالیس کلو کا ایک وسک ہوتا ہے تو دو سو چالیس کلو خجوریں رات میں لاکر دی اصحابِ صفحہ کو یہ تمہارے کھانے کے لیے ایک نے دن میں درہم دیئے اور ایک نے رات میں لاکر خجوریں دی ان دونوں کے بارے میں یہ آیتی مبارکہ نازل ہوئی کہ جو لوگ دن میں اور رات میں چھپ کر اور کھلے طور پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے عجر و ثواب ہے یعنی ایک حت علی نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تب بھی خرچ کیا دو سو تہتر والی آیت تب خرچ کیا اور پھر اللہ نے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو لوگ ایسا خرچ کرتے ہیں ان کے لیے عجر و ثواب ہیں تو پھر حت علی نے ایک دن یہ چار درہم بھی خرچ کی ہے تاکہ وہ اس وعدے کو پھر دوبارہ حاصل کر لیں حت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یعنی ایک حت عثمان غنی نے اسرت کے زمانے میں تنگ دستی کے زمانے میں جب لوگ تنگ حال تھے تنگ دست تھے ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا اور جنگ کے لیے نکلنا تھا جنگ تبک کے لیے اس وقت حت عثمان غنی نے اپنا مال خرچ کیا اور سارے لشکر کے خرچ کا انتظام کیا تو حت عثمان غنی کے بارے میں یعنی ایک حت عثمان غنی نازل ہوئی کہ وہ رات میں بھی خرچ کرتے ہیں دن میں بھی خرچ کرتے ہیں چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں ظاہری طور پر بھی خرچ کرتے ہیں تو یہ مختلف شان نزول ہے ہو سکتا ہے کہ سارے واقعات پیش آئیں اور اس پر یہ آیت عثمان غنی کہ یہ ایسے لوگ ہیں ابو بکر صدیق ہوں حت علی ہوں حت عثمان غنی ہوں حت عبد الرحمن ابن عوف ہوں چاہے وہ جتنے بھی صحابہ اکرام جو دن رات کھلے طور پر یعنی ظاہری طور پر یا چھپ کر جیسے بھی خرچ کرتے ہیں سب کا عجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے اللہ انہیں ان کا عجر و ثواب عطا فرمائے گا یہاں اپنے اموال اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو کم زیادہ کم زیادہ کی کوئی آپ دیکھیں پھر ہم تو وہ بھی خرچ کیے تو کم زیادہ کی قید نہیں کہ تم زیادہ کرو تو عجر و ثواب کم کرو تو نہیں کسی بھی یعنی کہ خرچ کو چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ حقیر نہ جانے ایک بندہ دس روپیہ ہی لا کر دیتا ہے ایک بندہ ہزار روپیہ لا کر دیتا ہے لیکن دونوں کے خلوص کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ خلوص دیکھتا ہے چھپ کر خرچ کرنا یہ بڑا افضل و عالی ہے بڑی فضیلت ہے اس کی لیکن جہاں ترغیب دلانے کیلئے نیت یہ ہے کہ میں دوں گا تو دوسرے بھی کھڑے ہوں گے تو پھر یہ بھی افضل و عالی ہے اور دوسرے کے دینے کا بھی ثواب بندے کو ملے گا خود نے جو تھوڑا بہت دیا اس کا بھی ثواب اور اسے دیکھ کر دوسرے کھڑے ہوئے اس کا بھی ثواب اس بندے کو ملے گا تو اعلانیہ کا بھی ثواب ہے ظاہری کا بھی اور چھپ کر دیا اس کا بھی ثواب دین اور رات دونوں وقت میں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں بندے کو خرچ کرنا چاہیے ہر وقت میں خرچ کرنا چاہیے خوشی ہو یا غم جیسے بھی حالات ہوں وقت جیسا بھی ہو بندے کے اوپر تنگ دستی ہو یا مالداری ہو فقر و فاقع ہو جیسے بھی حالات ہو اللہ کی راہ میں خرچ کریں کنجوسی نہ کریں بندہ جب کنجوسی کرتا ہے جب سخاوت کرتا ہے اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ ہے سرکاہ اشارت فرماتے ہیں کہ سخی سخی جو ہے وہ جنت سے قریب ہے اللہ کے قریب ہیں جنت سے قریب ہیں لوگوں سے قریب ہیں جہنم سے دور ہے جہنم سے بہت دور ہے اور جو کنجوس ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ترمیز شریف میں آج ہی میں نے یہ حدیث پڑھائی ہے کنجوس کے بارے میں سرکاہ فرماتے ہیں کہ کنجوس جو ہے وہ اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے لوگوں سے دور ہے اور وہ جہنم سے قریب ہے جہنم سے قریب ہے تو اچھا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سر کا اشارت فرماتے ہیں کہ جو بندہ سخاوت کرتا ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں سخاوت کے ساتھ خرش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اور برکتیں آتا فرماتا ہے اور جو بندہ کنجوسی کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس کا مال روک لیتا ہے اس کا مال روک لیتا ہے ہاتھ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں یہ بات یاد آئی میں آپ کو بتاؤں ہاتھ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ظلف ہیں ہم ظلف کا مطلب ہم اپنی زبان میں کہیں تو سارو بھائی سارو بھائی سرکار کی سالی ہاتھ آئیشہ صدیقہ کی بہن حضرت اسمہ بنت ابوبکر ان کے وہ شوہر ہیں ان کے شوہر ہیں ہاتھ زبیر ابن عوام وہ اتنے سخی تھے ان کی سخاوت کا حال یہ ہے اتنے زیادہ سخی تھے کہ لوگ ان کے پاس مال امانت رکھتے تھے مال امانت رکھتے تھے اے زبیر ہمارا مال تم سنبھال کر رکھو یعنی اس زمانے میں وہ بینک تھے کہ لوگ اپنا مال سیفٹی کے لیے ان کے پاس رکھتے تھے کہ آپ تم سنبھال کر رکھو ہم کو ضرورت ہوگی تو ہم لے لیں گے آپ سے تو کہتے ہیں امانت مد دو امانت کا مسئلہ بڑا اہم ہے میں نے آپ کو کوئی چیز امانت دی کہ بھئی آپ اسے امانت کے طور پر رکھئے میں ایک ہفتے کے لیے باہر جا رہا ہوں جب آؤں گا تو لے لوں گا تو امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھو جیسی ہے ویسی کی ویسی رکھو جب وہ آئے تو وہی واپس دینی ہے آپ نے مجھے اگر پچاس ہزار دیئے کہ مولانا یہ پچاس ہزار رکھی امانت آپ کے پاس میری اور میں آؤں گا جا رہا ہوں فلا کہ آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا تو اب یہ پچاس ہزار کی ہر ہر نوٹ مجھے سنبھال کر رکھنی پڑے گی وہی نوٹ مجھے واپس کرنے ہوں گے جو آپ نے دیئے ہیں جیسے دیئے ویسے واپس کرنا پڑے گا تو حتی زبیر ابن عوام فرماتے کہ میں تمہاری امانت کیسے سنبھالوں گا اتنی سارے لوگوں کی امانتیں کیسے سنبھالوں گا کیسے محفوظ رکھوں گا ایک کام کرو تم لوگ مجھے کرز دیا کرو کرز کے نام پر دیا کرو کہ اب زبیر ہم نے تجھے کرز دیا تو کوئی دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار کرز کہ بھئی ہم نے تجھے کرز دیا جب بھی ضرورت ہوگی ہم تجھ سے لے لیں گے آج کل ہم جو بینک میں رکھتے ہیں وہ بھی کرز ہی ہوتا ہے تو یہ کرز رکھتے تو حد زبیر کے پاس جو بھی مال آتا فوراں اللہ کی راہ میں سب خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں سب خرچ کر دیتے تھے اب اگر کوئی آ گیا مہینے بعد نیڑھ مہینے دو مہینے بعد چھے مہینے بعد آیا کہ مجھے ضرورت ہے پچاس ہزار دو ایک منٹ رکو تو جاتے بھئی لاؤ بھی پچاس ہزار دو مجھے تھوڑا یا ادھر ادھر سے کچھ بھی کر کے پچاس ہزار لیتے اور دے دیتے جو بھی جب بھی مانگنا اس کو کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ابھی میرے پاس نہیں نہیں کئی نہ کئی سے انتظام کر کے آپ اس کی ادائیگی کرتے تھے کہ ہاں بھئی تیرا قرضہ ہے مجھ پر میں ادا کر دوں گا تو دے دیتے یہ قرضہ ادا کرتے جب وفات ہو رہی تھی تو آپ نے اپنے بیٹے عبدالعہ اپنے زبیر کو یہ وسیعت فرمائی عبدالعہ اپنے زبیر ان کے بیٹے ہیں بڑے بیٹے انہیں وسیعت فرمائی کہ میں تو جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کر لوگوں کے مجھ پر بہت سے قرضے ہیں لوگوں نے دیئے تھے تو بہت قرضے ہیں تو میری وفات کے بعد جو بھی آئے تمہارے پاس کہ زبیر پر میرا اتنا قرضہ ہے ثبوت مت مانگنا گواہ مت مانگنا ثبوت مت مانگنا اس لئے کہ میں نے ثبوت رکھا ہی نہیں تو مانگ کر فائدہ کیا جتنا کہے اسے اس کی رقم واپس کر دینا اس لئے کہ اور اتنے قرضیں ہیں مجھ پر کہ میں گن بھی نہیں سکتا میں گن بھی نہیں سکتا مجھے یاد بنی کہ کتنوں کے قرضیں ہیں تو اب جو بھی آئے تمہارے پاس کہ زبیر پر میرا اتنا قرض تھا تو تم اسے عدا کر دینا اور تین سال تک حج کے ایام میں حج کے موسم میں تین سال تک تم مینہ کے میدان میں جہاں سارے حاجی جمع ہوں تو وہ مینہ کے میدان میں تین سال تک تم اعلان کرنا مینہ کے میدان میں اعلان کرنا کہ بھئی حج کے زبیر کا انتقال ہو چکا ہے اور جس کا بھی ان پر قرض ہو وہ آ کر مجھ سے لے جائے جس کا بھی قرض ہو وہ آ کر مجھ سے لے جائے یہ اپنے بیٹے کو وسیعت فرمائے پھر فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ کوئی بہت زیادہ قرضہ مانگنے والا آ جائے اور تمہارے پاس اس کا انتظام نہ ہو تو اس کے لئے اور نفل پڑھ کے درکات نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اے زبیر کے رب کلمات بھی بتا ہے کہ کیسے دعا کرنا یہ دعا کرنا کہ اے زبیر کے رب یہ حت زبیر پر جو قرضہ ہے وہ قرض خواہ قرضہ مانگنے آیا ہے اور میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے اے اللہ تو ہی انتظام فرما اے اللہ تو ہی انتظام فرما یہ دعا کرنا مجھے امید ہے حت زبیر ابدا وہاں فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرا رب انتظام فرما دے گا یہ انہوں نے وسیعت فرمائی انتقال ہو گیا اب لوگ آتے بھئی میرا اتنا تھا اتنا تھا اتنا کرزہ اتنا کرزہ حت زبیر سب کو دیتے گئے ایک آدمی آیا ابھی تک کوئی نماز کی ضرورت نہیں پڑی تھی ایک آدمی آیا بھئی میرا حت زبیر پر ایک لاکھ کا کرزہ ہے اب عبدالعہ اپنے زبیر کے پاس ایک لاکھ نہیں تھے انتظام نہیں تھا تو انہوں نے سوچا کہ آن ٹھیک اب نماز پڑھنے کا وقت آیا ہے تو اس نے کہا میرا ایک لاکھ کا کرزہ مجھے یعنی وہ زبیر پر ہے آپ دے دیجئے کہا ٹھیک ہے رکھو اب گھر کے اندر چلے گئے دو رکات پڑھنے کے لئے گئے اسے یہ لگا کہ میں نے کرزہ مانگا تو شرم آ گئے ان کے پاس نہیں ہوں گے تو یہ شرم آ گئے اس کے لئے گھر میں چلے گئے تو وہ اٹھ کر چلا گیا یہ آئے اندر دو رکات پڑھی اور پھر دعا کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ بندہ جا چکا ہے اب چلا گیا تھا وہ بندہ تو آپ نے کہا ٹھیک اب چلو ملے گا تو پھر کریں گے تب تک کچھ انتظام بھی ہو جائے گا تو اسی شام ایک بندہ آیا حت عبدالعب نے زبیر سے ملاقات ہوئی اس نے کہا کہ وہ آپ کا پلوٹ ہے زمین کا ٹکڑا ہے اب وہ بیشنا چاہتے ہیں میں ایک لاکھ میں خریدنا چاہتا ہوں ایک لاکھ کا کرزہ ہے نا وہ کہا مجھے ایک لاکھ میں وہ خریدنا ہے آپ بیشنا چاہو گے سامنے سے ایک لاکھ کا آفر آیا کہ میں ایک لاکھ میں خریدنا چاہتا ہوں آپ بیشنا چاہو گے عبدالعب نے زبیر تو خوش ہو گئے اور سمجھ گئے ہاں یہ جو دو رکعت پڑی تھی اور دعا کی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے کہا ہاں میں بالکل بیشنا ہے مجھے کہا ٹھیک ہے تم سوچ لو اب یہ خرید نہیں رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم سوچ لو سوچ لو غور فکر کر لو میں بعد میں آتا ہوں لیکن اگر کوئی دوسرا آئے بیشنے کے لیے تو بیشنا مت مجھ سے پوچھے بغیر مت بیشنا مجھ سے پوچھے بغیر مت بیشنا وہ چلا گیا اس نے کہا یار ایک بھائی نے ایک لاکھ کا یعنی خریدنا چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ وہ ایک لاکھ کہا اب انہوں نے معاویہ کی طرف سے میں دو لاکھ کی بولی لگاتا ہوں دو لاکھ میں خریدیں کہا اس نے کہا ہے کہ بیشنا ہو تو پہلے مجھ سے بات کر لینا تو میں اسے بات کیے بغیر نہیں بیش سکتا کہا ٹھیک ہے بات کر لو تم لیکن وہ جو بھی کہے مجھے پوچھے بغیر بیشنا مت اسے بھی کہا ٹھیک ہے اب اس سے کہا تو اس نے کہا میں تین لاکھ دوں گا کہا یار انہوں نے کہا کہ میں پہلے ان کو بتا دوں کہا ٹھیک ہے بات کر لو تو ان سے کہا کہ وہ تین کہہ رہا ہے تو کہا میں چار دوں گا میں چار لاکھ دوں گا تو کہا انہوں نے یعنی پھر اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائے بغیر بیشنا من تو کہا میں پہلے ان سے بتا دوں تو بتا کہ وہ تو چار دینک لیتا ہی ہے کہا میں پانچ دوں گا ہے نا اب ان سے بات کرو اگر وہ کچھ کہیں تو مجھے پوچھے بغیر مت بیشنا تو یہ کہا کہ ادھر آئے وہ تو پانچ کہہ رہا ہے کہ میں چھے دوں گا یہ چھے سات آنٹھ نو سے دس تک پہنچا دس لاکھ قیمت پہنچی کس نے خریدا اس کا ذکر نہیں لیکن یہ ہے کہ دس لاکھ میں وہ زمین خریدی گئی حت عبدالعیب نے زبیر کے پاس وہ ایک لاکھ کی زمین دس لاکھ میں بھی کی دس لاکھ عبدالعیب نے زبیر کے پاس آئے حت عبدالعیب نے زبین نے اسے آدمی کو تلاش کیا اس کا ایک لاکھ بھی ادا کر دیا اور جتنے باقی تھے سب کے قرضیں ادا کر دیا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اسے زائنی فرماتا اللہ تبارک وطالعہ یعنی وقتی مشکل پریشانی آ سکتی ہے یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آپ پر کوئی پریشانی کوئی مسئبت آ جائے آپ کی جوب تھی آپ نے تب تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو سکتا ہے آپ کی وہ جوب چلی جائے آپ کی وہ جوب چلی جائے یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر یہ پریشانی آ سکتی ہے لیکن جب اللہ وساطوں کے راستے کھولے گا کوئی شادگی عطا فرمائے گا آپ اس پر صبر کریں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا انشاءاللہ تو یہ جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سخی ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کے لئے کہیں نہ کہیں سے راستے پیدا فرما دیتا ہے تو یہ جو لوگ اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کے یعنی دنیا میں تو عطا فرماتا ہے آخرت میں بھی ان کا عجر و ثواب اب اگر ایک سخی بندہ ہے اللہ نے اسے دنیا میں ساری نعمتیں عطا فرمائی تو یہ نہیں کہ دنیا میں تو اس کو سب مل گیا اب آخرت میں نہیں ملے گا نہیں اللہ کے ہاں اس کا عجر و ثواب تو بالکل فکس ہے وہ تو ڈیپوزیٹ ہو چکا فکس ڈیپوزیٹ میں ہے وہ جب میتانِ محشر میں جائے گا اسے وہ بالکل کنفرم مل ہی جانا ہے چاہے دنیا میں وہ ملا ہو نہ ملا ہو آخرت میں اس کا عجر و ثواب یقیناً اسے ملے گا تو اب ایسے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے رب مولا خوف انعالیہم یعنی ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں اب یہ خوف کیسا خوف بھی نہیں اور انہیں کوئی غم نہ ہوگا کوئی غم نہ ہوگا خوف کس بات کا کہتے اس بات کا کہ میرا مال ڈوب جائے گا ہلاک ہو جائے گا چوری ہو جائے گا کہتے اس بات کا بھی خوف نہیں ہوتا اس لئے کہ ایسے لوگوں کے دلوں سے محبت ہی نکل گئی ہوتی ہے ان کے دلوں میں مال کی اتنی محبت نہیں ہوتی کہ انہیں ٹینشن ہو ایک بندے کا کچھ یعنی کہ مساگو پر ایک بندے نے آن لائن کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی اور مال جو ہے ہڑپ کر لیا پانچ دس ہزار روپیے پڑھا لیے گرا لیے اب یہ بندہ ایسے ہی گم رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یار تو نے اگر گلت طریقے سے مجھ سے دس ہزار روپیے نکلوا لیے آن لائن دھوکہ دھڑی کر کے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت میں اس کا عجر و ثواب عطا فرمائے گا آپ نے صبر کیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرمائے گا آپ کو وہ مال حلال طریقے سے ملے گا اور آخرت میں صبر کا ثواب تو آپ کو یقیناً ملنا ہی ملنا ہے تو یہ جو ہے انہیں اس بات کا خوف بھی نہیں ہوتا ڈر بھی نہیں ہوتا کہ مال حلاق ہو جائے گا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا فیوچر میں کیا ہوگا یہ سب خوف بھی نکل جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوتا کنجوس مر رہا ہوتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے میرا مال اتنا ہی میند سے کمائے سب چھوڑ کر جا رہا ہوں اب یہ کون اس کو لے لے گا کمائے یعنی کہ یعنی اپنی اولاد پر بھی اسے یعنی افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میری اولاد اسے کھائے گی میرا اولاد ایسا کرے گی وہ ایسا کرے گی یہ لے لے گی میرا مال لے لے گی یعنی میند سے کمائے میری اولاد خرچ کرے گی اسے افسوس ہو رہا ہوتا ہے غم ہو رہا ہوتا ہے اور جب وہاں آخرت میں حساب کتاب کی باری آئے گی تو وہاں بھی وہ غم کرے گا کہ کاش کہ اتنا جمع نہ کیا ہوتا اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کیا ہوتا تو تھوڑا حساب میں آسانی پیدا ہوئی ہوتی لیکن وہاں بھی اسے بڑی سختیوں کا سامنا ہوگا اور وہاں بھی خوف ہوگا کہ اتنے لمبا چھوڑا جو مال جمع کیا تھا اس کا حساب پائی پائی کا حساب کیسے دوں گا اس کا بھی اسے وہاں جواب دینا ہوگا تو اس پر خوف بھی ہوگا غم بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں مال کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے وہ لوگ یعنی کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ایک آخری بات بتاؤں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اپنا یعنی صرف مال ہی نہیں وہ اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنی سانسیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنی زبان اپنی کانک اپنی آنکھیں اپنا ہاتھ اپنے پیر سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سب ہر کام وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک یعنی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے خادم کو ایک خیر کا پیالا دیا خوب سخت بارش ہو رہی تھی اور ہوایں توفان چر رہا تھا آپ نے ایک خیر کا پیالا دیا کہ جمنا کے اس پار ایک فقیر آدمی بیٹھا ہوا ہے تم اس کے پاس یہ خیر کا پیالا لے جاؤ اور لے جا کر اسے کھلا دینا تو انہوں نے کہا کہ حضور جمنا میں تو بڑی تغیانی ہے اور پانی بہت اچھر رہا ہے اور جانے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی کشتی بھی نہیں ہے تو کیسے پار کروں گا جمنا کو تیر کر بھی نہیں جا سکتے کہ بڑے اوفان پر ہے جمنا اور کشتی وغیرہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے جاؤں تو حضرت انسان بطن اور علیاء فرماتے ہیں کہ جمنا کے کنارے جا کر کہنا کہا ہے جمنا میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جو اپنی بیوی کے قریب کبھی نہیں گیا جو اپنی بیوی کے قریب کبھی نہیں گیا مجھے راستہ دے جمنا تجھے راستہ دے دے گی اب تعجب تو ہوا کہ حضرت کی بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں بچے ایسے ہی تھوڑی ہو گئے بیوی سے قریب ہوئے بغیر تو کہتے ہیں کہ بڑا تعجب وہاں لیکن عدب کا مقام تھا کہ چپ چاپ چلے جمنا کے کنارے کھڑے ہوئے اور جا کر کہا کہ اے جمنا مجھے راستہ دے میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں تو کہا کہ ادھر سے آیا تھا تب تو راستہ کا انتظام ہو گیا تھا اب جاؤں تو کیسے جاؤں تو انہوں نے کہا کہ جمنا کے کنارے جا کر جمنا سے کہنا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جس نے آج تک کبھی کچھ نہیں کھایا کبھی کچھ نہیں کھایا اے جمنا راستہ دے دے تو کہتے ہیں کہ یہ کہہ دینا اب یہ پھر تعجب ہو رہا ہے اب بھی میں نے کھیر کھلائی اور میرے سامنے کھیر کھائی اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی کچھ کھایا نہیں لیکن پھر گئے اور جا کر جمدہ کے سامنے کہا پھر جمدہ نے راستہ دیا یہ پھر پار آگئے اب کچھ دن گزرے تو پھر ایک دن بیٹھے تھے حتی نظام الدین اولیاء باتیں کر رہے تھے محبوبہ لائی تو ان کو موقع ملا کہ آج وہ پوچھ لیتا ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ حضور اس راج جو آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ راج آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کی بیوی بھی ہیں آپ کی اولادیں بھی ہیں اور انہوں نے میرے سامنے کھیر بھی کھائی اور دونوں کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بیوی کے قریب نہیں گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی کچھ کھایا نہیں کہا مرید سن یہ جو ہے ہم نے آج تک جو بھی کام کیے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے ہم نے اپنے نفس کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں اپنے لیے نہیں کیا اگر ہم بیوی کے قریب بھی گئے تو اللہ کی رضا کے لیے اولادیں ہوئی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اگر کچھ کھایا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رضا الہی کے بغیر تو ہم کوئی کام کرتے ہی نہیں اپنے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا اس لیے ہم نے کہا کہ جس نے کبھی کچھ نہیں کھایا مطلب اپنے لیے کچھ نہیں کھایا جو بھی کھایا ہے اللہ کی رضا کے لیے کھایا ہم بیوی کے قریب کبھی نہیں گئے اپنے نفس کے لیے کبھی نہیں گئے جب بھی گئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے گئے تو یہ جو ہے اپنے زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اللہ کی رامے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ علیہ السلام